تو اسلام علیکم دوستو میں گلستان فرم سکل مارٹ جی بی ڈیزائن اکیڈمی میں آپ لوگوں کو خوش آمدید دوستو آج کی ویڈیو کا جو ٹاپک ہے وہ کچھ مختلف ہے کیونکہ دوستو بہت سے لوگ مجھے واتسپ اور فیس بک پر کمنٹ وغیرہ کرتے ہیں کہ مجھے ایڈیٹنگ کا کورس سکھاؤ میں آپ کو اتنے روپے پی کروں گا اور اتنے پیسے آپ گھدوں گا تو آپ مجھے ایڈیٹنگ سکھاؤ تو میرا کام بھی یہ ہے ایڈیٹنگ یا فوٹو شاپ جو بھی ہے آپ لوگوں تک پہنچانا کہ میں آپ لوگ کو سکھاؤں تو دوستو میں نے سوچا کہ اگر میں ایک بندی کو ایڈیٹنگ سکھاؤں گا فوٹو ایڈیٹنگ تو اس میں مجھے ایک ایک بندی کو سکھانے میں ٹائم لگ جائے گا تو میں آپ لوگ اسی پیسے لینے کے بجائے میں کیا کروں گا آپ لوگوں کو میں فری میں سکھاؤں گا تو دوستو میں نے یہ سوچا کہ میں اپنی یوٹیوب چینل پر ایڈیٹنگ کا فری کورس سکھاؤں اور آپ لوگوں کو فری جو ایڈیٹنگ کا فری پروائیڈ کروں تاکہ آپ سب لوگ وہاں سے سیکھ سکیں اور اپنی ایڈیٹنگ کو انگرویو کر سکیں تو دوستو ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں فوٹو ایڈیٹنگ کا ایک مکمل کورس جس میں آپ لوگوں کو بیسک سے لے کر ایڈوانس تک سب کچھ سکھاؤں گا جو بھی جس طرح بھی میں خود ایڈیٹ کر سکتا ہوں اسی طرح آپ لوگ کو بھی سکھاؤں گا جس میں کوئی بھی میں جو میرے پاس علم ہو وہ میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گا جو بھی آپ لوگ کے مسئلے مسائل ہوں گی وہ بھی میں آپ لوگ کو حل کر دوں گا تو انشاءاللہ سب سے پہلے میں آپ لوگ کو بتاتا چلوں کی ایڈیٹنگ کا کورس کے ساتھ ساتھ میں فوٹو شاپ کی کورس کو بھی جاری رکھوں گا اور کچھ ویڈیوز میں پلی لیسٹ باناؤں گا کچھ ویڈیوز فوٹو شاپ کی کورس کے بارے میں آئیں گی اور کچھ ویڈیوز جو ہمارا ایڈیٹنگ کا کورس ہوگا اس کے بارے میں آئیں گی تو دونوں کو فالو کیجئے گا انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا اسی ایڈیٹنگ کو آپ لوگ یعنی کہ لوگوں کے پکچر کو ایڈیٹ کر کے آج کل لوگ سو سو ڈیڈر سو روپے کا ایک پکچر ایڈیٹ کرتے ہیں تو آپ لوگ بھی اس سے بہت آسانی سے ارننگ کر سکتے ہیں فیس بک یا انسٹاگرام وغیرہ سے آپ لوگ کلائنٹ لے سکتے ہیں تو دوستو ہم یہاں پہ آتے ہم کیا کریں گے تو دوستو سب سے پہلے ہم آتے ہیں کہ ہم ہمارے جو ویڈیوز کا آج کا ٹاپک ہے تو وہ ایڈیٹنگ سے ریلیٹڈ ہیں ہم کیا کریں گے اس میں تو دوستو سب سے پہلے جو ہمارا سٹیپ ہوگا وہ ہوگا ہمارے ایڈیٹنگ میں کلر کریکشن کا کہ ہم اس طرح سے کلر کریکشن کس طرح کریں گے جس میں ہم شیڈو ہائی لائٹ اور میٹ ٹون کو کریکٹ کر سکیں اس میں ہمارے پاس جو لائٹ ہوتی ہے جو ہمارے پاس ایک سار لائٹ ہوگی ہم اس کو کریکٹ کریں گے اور جو ہمارے پاس جو حصہ یعنی جو پارٹ پکچر کا جو ڈارک ہوگا اس کو ہم کس طرح سے ہائی لائٹ کر سکتے ہیں اگر دوسری سٹیپ کی طرف آئیں تو دوسرا سٹیپ ہمارے پاس سے کلر گریڈنگا تو ہم کلر گریڈنگ کریں گے اپنی ریکوائرمنٹ کے مطابق کہ ہم کس طرح سے اگر پکچر میں کوئی کلر ہمیں برا لگے تو ہم کس طرح اس کو لو کر سکتے ہیں یا بالکل اس کو ختم کر سکتے ہیں دوسرا سٹیپ ہمارا ہوگا کلر گریڈنگ کا اور تیسرا جو ہمارا سٹیپ ہوگا وہ ہیئر سیٹنگ کا ہوگا کہ ہم اس طرح سے ہیئر سیٹنگ کے ایسے کر سکتے ہیں چوتھا جو ہمارا سٹیپ ہوگا وہ ہوگا سپارٹ ریموئنگ کا سپارٹ ریموئنگ دوستو ہمارے فیس پر جو داغ دبے ہوتے ہیں ہم اس کو کس طرح سے ریموئنگ کر سکتے ہیں انشاءاللہ یہ بھی آپ لوگ کو سکھاؤں گا اور اس پر پورا کورس آئے گا اور پانچو جو ہمارا سٹیپ ہوگا اس میں ہم یہ سیکھیں گے کہ ہم فیس کو کس طرح سے سمودھ کر سکتے ہیں یہ آپ لوگ یہاں پر ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں کہ میں یہاں پر کس طرح سمودھنگ کر رہا ہوں یہ سب کچھ آپ لوگ کو سکھاؤں گا جو ہمارا سٹیپ ہوگا وہ ہوگا پرفیکٹ بیگ راؤنڈ چینچ کا ہم پرفیکٹ لی ہم بیگروانڈ کو کس طرح سے چینچ کر سکتے ہیں بیگراؤنڈ جو اس کی منپولیشن ہوتی ہے یعنی کہ میچنگ جو ہوتی ہم کس طرح سے کر سکتے ہیں بیگراؤنڈ اور سبجیکٹ جو ہمارا پکچر ہوگا ہم ان دونوں کو پرفیکٹ یعنی کہ کس طرح سے چینچ کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ باقی ایڈوانس بھی کورس آئے گا فوٹو ایڈیٹنگ سے ریلیٹڈ کہ ہم کس طرح سے ایڈوانس فوٹو ایڈیٹنگ کر سکتے ہیں اور منیپلیشن کی بھی سب کچھ انشاءاللہ آپ لوگ کو اس چینل سے ملتا رہے گا اور میں جو بھی میرے پاس جتنا بھی علم دوست ہوگا میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنے اور جو بھی آپ لوگ کے سوالات اور جوابات میں آپ لوگ کو کمنٹ بھی بھی دے سکتوں اگر آپ لوگ کمنٹ بھی پوچھیں اور نہیں تو آپ لوگ مجھ سے فیس بوک پہ بھی پوچھ سکتے ہیں اور مجھے آپ لوگ ورڈسیپ پہ بھی میسیج کر سکتے ہیں اور یہ جو میرا لوگ لگا ہوا ہی ہے فیس بوک پیش کا بھی ابھی میں نے نئے کریٹ کیا ہوا ہے تو آپ لوگ یہاں بھی ویزٹ کر سکتے ہیں تو دوستو آج کا جو ٹاپک تھا وہ اسی کی ریلیٹڈ تھا انشاءاللہ ہم فوٹو ایڈیٹنگ کا کوئر سٹارٹ کریں گے تو آپ لوگ فالو کیجئے گا اور مزید ویڈیو کے لیے اس چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کیلئے اللہ حافظ